حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینہ کی ستائیسویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزاری وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اباجان وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں لیکن یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں دو رکعت نفل نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی تو اللہ جلے شانہوں نے اسے بخش دیا اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں اور جس پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوا رمضان المبارک کے ستائیسویں رات کو جو کوئی دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد سات سات مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں نماز سے فارق ہونے کے بعد ستر مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ اللہ عظیم اللہ جیلا الہ الا ہوا الحی القیوم وآتوبو الیہی تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی پروردگار عالم اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں علا مقام عطا فرمائے گا اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا جو کوئی رمضان المبارک کی ستائیسویں شب چار رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ صورت قدر اور ستائیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں تو بفضل بارید آلہ اس کے تمام کناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں علا مقام عطا ہوگا جو کوئی رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو سات مرتبہ صورت ملک پڑھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا اور اسے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کو چار رکعت نفر نماز دو دو رکعت کر کے اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ صورت تقاسر اور تین تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں بفضل بارید آلہ جب موت کا وقت ہوگا تو اس سے موت کی سختی اور شدت آسان ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و قرم سے قبر کا عذاب معاف فرما دے گا جو کوئی رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو دو رکعت نفر نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ صورت علم نشرا اور تین تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد ستائیس مرتبہ صورت قدر پڑھیں تو انشاء اللہ وتعالی اسے ثواب عظیم عطا ہوگا جس نے ستائیسویں رمضان کو بیس رکعتیں پڑھیں کہ ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد ایکیس مرتبہ صورت اخلاص تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو اور ہر حرف کے بدلے جو اس نے نماز میں پڑھا اس کے لئے جنت میں ایک شہر بنایا جائے گا جس نے سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھی تو اللہ جلل شانہ ہو اس کو ہزار سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے جس نے یہ دعا کسرہ سے پڑھی اس کے لئے جنت اور اللہ جلل شانہ ہو کا دیدار واجب ہو جائے گا وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا افووو تحب و равض Trump فافو انی یا افوو یا افوو ستائیسویں شب قدر کو بھرا رکت نماز تین سلام سے پڑھیں ہر رکت میں سورت فاتح کے بعد سورت قدر ایک ایک مرتبہ سورت اخلاص پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھیں بہت سلام کے ستر مرتبہ ستغفار پڑھیں اللہ جلے شانہو اس نماز پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا ستائیسویں شب کو دو رکت نماز پڑھیں ہر رکت میں سورت فاتح کے بعد سورت قدر تین تین دفعہ سورت اخلاص ستائیس مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کریں انشاءاللہ اتالہ اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرمائے گا ستائیسویں شب کو چار رکت نماز دو سلام سے پڑھیں ہر رکت میں بات سورت فاتح کے سورت تقاثر ایک ایک بار سورت اخلاص تین تین بار پڑھیں اس نماز پڑھنے والے پر سے اللہ پاک موت کی سختی آسان کرے گا اور انشاءاللہ اتالہ اس پر سے عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا ستائیسویں شب کو دو رکت نماز پڑھیں ہر رکت میں بات سورت فاتح کے سورت اخلاص سات سات مرتبہ پڑھیں بات سلام کے ستر مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اتالہ اس نماز کو پڑھنے والے اپنے مسلح سے نہ اٹھیں گے کہ اللہ پاک اس کو اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا اور اللہ جلے شانہو فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لئے جنت اراستہ کرو اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی واسطے مغفرت یہ نماز بہت ہی افضل ہے ستائیسویں شب قدر کو دو رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت میں بات سورت فاتح کے سورت علم نشرہ ایک ایک بار سورت اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں بات سلام کے ستائیس مرتبہ سورت قدر پڑھیں انشاءاللہ العظیم واسطے سواب بے شمار عبادت کے یہ نماز بہت افضل ہے ستائیسویں شب قدر چار رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت میں بات سورت فاتح کے سورت قدر تین تین دفع سورت اخلاص پچاس پچاس مرتبہ پڑھیں بات سلام سجدہ میں سر رکھ کر ایک مرتبہ یہ قلمات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد جو دینی اور دنیاوی حاجت طلب کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی درقاہ باردعالہ میں قبول ہوگی خاص وظیفہ ستائیسویں شب قدر ستائیس کی شب کو ساتو حامیم پڑھیں یہ قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچنے کے لئے بہت افضل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل القتاب من اللہ العزیز العلیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف حامیم والکتاب المبین حامیم والکتاب المبین انہا انجلناہو فی لیلت مبارکت انہا کن منزرین حامیم تنزیل القتاب من اللہ العزیز الحکیم حامیم تنزیل القتاب من اللہ العزیز الحکیم جو شخص ان ستوں حامیم کو پڑھا کرے گا اس پر دوزخ کے ستوں دروازے بند ہو جائیں گے